اسلام علیکم علمگای یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں NTDC کے اندر اننس ہونے والی لیٹسٹ جوبز کے بارے میں NTDC National Transmission and Dispatch Company جو کہ ایک فیڈرل کورمنٹ کا ایک انسٹیٹوٹ ہے یا ایک کمپنی ہے جو کہ منسٹری آف پاور اور انرجی کے اندر کام کرتی ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اندر آلموسٹ 250 ویکنسیز جو ہیں وہ اننس ہوئی ہیں ان ویکنسیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے اندر کون کون سی جوبز اننس ہوئی ہیں اور کتنی کتنی ویکنسیز ہیں اور کون کون سی کانڈیڈیٹس اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں تو بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں NTDC National Transmission and Dispatch Company اس کے اندر جو جوبز اننس ہوئی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ NTS کے ثروع اننس ہوئی ہیں اور پہلے بھی اس کے اندر کافی ساری جوبز اننس ہوتی رہی ہیں وہ بھی نارملی NTS کے ثروعی آتی تھی اب دوبارہ سے اس کے اندر جوبز اننس سٹارٹ ہوئی ہیں تو اب جو یہ ویکنسیز جن کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی NTS کے ثروع اننس ہوئی ہیں تو اگر ہم جوبز کی بات کریں کون کون سی جوبز اننس کی گئی ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہیں وہ ہے Office Assistant IT Office Assistant کی جوب ہے اور specifically IT سے ریلیٹڈ ہے اس کے لئے جو minimum qualification require ہے وہ 14 year of education with computer science ہے یا IT یا software engineering اس کے اندر minimum جو computer کا subject ہے اس میں 60% marks ہونے چاہیے اور اس کے رابہ باقی combination جو ہے وہ as it is جس طرح subjects ہوتے ہیں وہ BSE کے اندر یا ADS کے اندر جو graduation کے اندر ہوتے ہیں وہ consider ہوں گے تو جو اگر آپ نے BSE یا ADS کیا ہوئے تو اس کے اندر جو computer کا particular subject ہے اس میں آپ کے marks جو ہے وہ minimum 60% ہونے چاہیے minimum 14 year education ہے اس کے لئے اگر 16 year education ہے مطلب کہ آپ کے BSE ہے computer science کے اندر یا IT کے اندر یا software engineering کے اندر تو ابھی آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں 159 total post ہے کافی بڑی تعداد میں ہے اس کے اندر اگر ہم further بات کریں تو اس کو further divide کیا گیا ہے province wise کیونکہ federal government کے ہے تو جب بھی کوئی federal government کی job ہو تو وہ province wise جو ہے وہ اس کا break up ہوتا ہے ہمیشہ تو اس کے ADS کے اندر complete detail لکھی ہوئے ہیں جس میں Punjab کی 52 post ہیں open merit کی 10 ہیں اور اس کے علاوہ باقی provinces ہیں جس میں sindh ہے KPK ہے تمام provinces جتنے بھی ہیں ان کا الگ الگ سے کوٹا جو ہے وہ federal formula کے مطابق وہ سارا کا سارا defined ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور کونسی jobs ہیں major جو سب سے زیادہ number of vacancies ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی office assistant IT BS 15 کی job ہے یہ 15 scale کی اس کے علاوہ assistant admin یہ بھی ایک graduation based job ہے اس میں six number of post آئی ہیں اس کے علاوہ اور جو large number کے اندر jobs ہیں وہ accounts assistant کی ہیں جس کے اندر بی کوم یا بی بی اے finance یا بی بی اے honors جنہوں نے کیا ہوئے ہیں یا بی کوم honors کیا ہوئے ہیں وہ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں تو accounts کے related job ہے جس کی total number of vacancies جو وہ 53 ہیں اگر ہم age limit کی بات کریں تو age limit تمام jobs کے لیے 18 to 30 years ہے اور اس کا جو further break up ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں add کے اندر آپ کو complete detail جب وہ مل جائے گی ان کے اوپر apply کیسے کرنے apply کرنے کے لیے simply آپ nts کی website پہ جائیں گے اور وہاں پہ ntdc کا جو project ہے اس کو search کریں گے search کرنے کے بعد online apply ہوتا ہے آپ ایک بار login create کریں گے تو nts کے اوپر آپ کا account وہ create ہو جائے گا اور جن کا already بنا وہاں سے apply کر سکتے ہیں جن کا نہیں بنا ہوا وہ اپنا account create کر کے nts کی website سے online apply کر سکتے ہیں وہاں پہ advertisement بھی موجود ہے complete آپ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یہ special جو office assistant IT کی job ہے جو IT related candidates ہیں اس کے اوپر ضرور apply کریں جن کی IT کی degree ہے computer science کی degree ہے یا software کی degree ہے وہ must apply کریں تو یہ کچھ ہے in jobs کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کا reply مل جائے گا اللہ حافظ